غزوہ احد میں ابو کتادہ صحابی رسول ہیں ایک تیر آیا دشمن کا ان کی آنکھ میں لگا ہے وہ پتلی نکل کے زمین پہ گر گئی ہے جب مکہ والے جو مدینہ پر قبضہ کرنے آئے تھے مسلمانوں کو گفتار کرنے کے خواب سے جائے ہوئے آئے تھے مسلمانوں نے جب ان کی چھترول کی نام جی ایک غلطی کی وجہ سے جاننی نقصان ضرور ہوا لیکن بھاگ گئے نکل گئے تو جب یہ معاملہ ختم ہوا تو وہ صحابی حضور کی خدمت میں آکے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آنکھ لینی ہے کیا لینی ہے آنکھ لینی ہے آنکھ لینی ہے آئے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے رسول اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے ولیوں سے کیا ملتا ہے جی ان بزرگوں سے کیا ملتا ہے جی ہم اس عقیدے کے لوگ ہیں حضرت علام اقبال کہتے ہیں کہ ولی تو ولی ہیں ولیوں کے مظہرات سے کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیمیا پیدا کن از مشتے گلے کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بوسا زن بر آستانے کاملے علام اقبال اقیم الامت کہتے ہیں اگر اس مٹی کو سونا بنانا ہے جا جا کے کسی ولی کی قبر کو بوسا دے تیری مٹی جو ہے وہ سونا بن جائے گی مٹی ہی سونا بن جائے گی تو کیا ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے تو مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے صحابی نے کہا آنکھ لینے کسی حقیم کے پاس جاؤ مسکر آ کے فرمائے یہ میرے نبی کا اختیار کہ تعدہ آنکھ لینے یا جنت لینی آنکھ لینی ہے جنت لینے وہ بھی کوئی حمالہ جیسے پروفیسروں سے پڑھے ہوئے نہیں تھے حضور کے شاگر تھے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آنکھ میں نے مانگی ہے جنت آپ دینا چاہتے ہیں آنکھ بھی لونڈا جنت بھی لونڈا تجھ کو تجھ سے مانگ کر مانگنی ساری کائنات مجھ ساتھ کوئی گدا نہیں مجھ ساتھ کوئی سخی نہیں حضور نے پھٹی ہوئی آنکھ کو یہ زخم کے مقام پر رکھا ہے لعبِ دھن لگایا ہے وہ آنکھ روشن ہو گئی وہ آنکھ کتنی غستاخ ہے نگاہِ خیال ڈونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال جو لو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہوتا ہے تم کسی زخم پر تھوکو نا تو مریض جی فوراں مر جائے گا کیلے پیدا ہو جائیں گے یہ نبی علیہ السلام کا رابِ دھن ہے وہ کھاری کوئے میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے جس سے کھاری کوئے شیرہ اے جام بنے اس کمالِ حلامت پر لاکھو سلام غزبہِ بدر میں جس نوجوان مجاہد نے ابو چال پہ تلوار کر کے گھوڑے سے نیچے گیا تھا پیچھے بیٹا گرمہ تھا اس نے وار کر کے بازو کار دیا وہ بازو لٹکتا تھا پاؤں کے نیچے رکھ کے جسم سے علیہ دا کر دیا جب ستر بے ایمان بدر میں قتل ہوئے ستر گرفتار ہوئے بھاگ گئے تو وہ نوجوان بارگاہِ رسالت مہاب میں تاجدارِ مدینہ کی بارگاہ میں ساتھے بدر کی بارگاہ میں بدر کی فوج کے چیف کمانڈر کی بارگاہ میں آکے سلوٹ کرتا ہے حضور یہ بازو جو ہے وہ آپ کی محبت میں قربان کیا پھر میرے رسول نے کیا کیا ہے اس کٹے ہوئے بازو کے جسم کے ساتھ لگایا لعب دن سے جوڑ دیا لعب دن سے جوڑ دیا اب صاحبی کہتا آنکھ لینے آنکھ لینے جنت لینے آنکھ دنیا کی نعمت ہے جنت آخرت کی نعمت ہے جنت بولو آخرت کی نعمت ہے تو یہ وہی بات کہہ سکتا ہے جس کے اختیار میں دنیا اور آخرت کی دونوں نعمتیں ہوں